نیکس کنڈیشن آگے چھوٹی انگلیاں تو چھوٹی انگلیاں کے اوپر تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی چھوٹی انگلیاں ایسی انگلیاں جو ہتھیلی کی نسبت بہت چھوٹی اور یعنی کہ اس میں ہتھیلی بڑی ہوگی تو پھر ہی انگلیاں چھوٹی ہوں گی ایس انہیں بدنما انگلیاں بھی کہتے ہیں چھوٹی انگلیاں کو بدنما یعنی کہ بری لگتی ہیں ہتھیلی کے ساتھ ایسے لوگ بڑے ہوشیار تیز ترار زیرک چوش عمل سے برپور بہت محنتی ایسے لوگ جلدباز غلط فیصلے کرتے ہیں تاہم جلدی انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے اور فوراں اپنی غلطی کا اضالہ کر لیتے ہیں ایسے لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے لیکن بڑے منصوبہ ساز اور بڑے ذہانت کے بال اپنی ذہانت کے بال پر مفادات کا ہر صورت تحفظ کرتے ہیں ہر معاملے کو بڑی باری کبینی سے دیکھتے ہیں ہر بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں ایسے لوگ موقع ملے تو زیادتی کرنے والے کو بے وکوف بھی بنا دیتے ہیں انگلیوں کی لمبائی پوروں کی لمبائی گانٹوں کی ساخت ناخن ہاتھ کی پوشت کی جانب سے دیکھ کر بہت سی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں انگلیاں اگر نیچے کی تر جڑ سے سیدھی اور برابر ایک لائن میں واقع ہوں تو ہر کامیں کامیابی اور ایک مقدار کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے ایسی سیدھی انگلیاں جو کہ خوبصورت نہیں ہوتی کبھی کبار نہیں نظر آتی ہیں اگر پہلی انگلی مشتری دوسری انگلیوں کی نسبت نیچے سے شروع ہوتی ہو تو بارے مشتری کی خوبیوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے ایسا شخص بادی خلاق دوکھے باز ہوتا ہے مالی بے قائدگیوں میں بھی ملوث ہوتا ہے اور پلایا پایا جاتا ہے دوسری انگلی زہل بہت کم اپنے جگہ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اگر تیسری انگلی شمس تیسری انگلی سے نیچے ہوتا ہوں گی اس شمس کی خوبیاں پورے طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی اگر چوتھی انگلی اطارت سب انگلیوں سے نیچے ہو تمام زندگی جد و جہد کرتے گزرتی ہے یعنی اگر چوتھی انگلی ان چھوٹے انگلیوں میں چوتھی انگلی جو ہوتی اطارت وہ سب سے نیچے ہو تو تمام زندگی جد و جہد کرتے گزرتی ہے لیکن اس کا کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا یعنی کہ وہ جد و جہد تو کرے گے اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا بس اتنا ضرور ہو سکتا کہ باقدر ضروریت ہی سرمایہ حاصل کر سکیں باقی تمام انگلیوں کی نسبت چوتھی انگلی نیچے کی ہو وہ انہیں کی وجہ سے اس انگلی خصوصیت متاثر ہوتی ہے اور وہ اس شخص کے فائد حاصل نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹے انگلیوں میں کچھ کنڈیشنز تھی جو ہم نے بیان کی تو اس میں یہی ہے کہ اگر چوتھی انگلی اس کا زیادہ ہی چھوٹی ہو تو پھر اس کی ساری زندگی جد و جہد میں گزرتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو وسط جو ہوتا ہے وہ اطارت اگر چھوٹی ہو تو پھر وہ سب انگلیاں کبھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں کر پتا